اب میں ٹوہ دوے سور راگ ہو راگ یا عمر و تیری جالی اب میں ٹوہ دوے سور راگ ہو راگ یا عمر و تیری جالی دوسری عمد بھگت گیتہ ادھیائے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر ایک میں کہا ہے کہ جو اس کے بھی بھاگ بتا جے گا بھن بھن ان بھگوانوں کی ستھیتھی بتا جے گا وہ تتو درشی سنت ہے تو پرمیشور سوہم آتے ہیں وہ تتو اگنا بتانے کے لیے اب وہ پرمیشور ست سو ورس پہلے آئے تھے بنارس کے اندر بھارت ورس کی کاسی نگر میں اور وہاں پر ایک سو بیس ورس رہے تھے سہ سرید آئے تھے سہ سرید وہ چلے گئے تھے ایک سو بیس ورس ایک جنسہ دھان کی لیلہ کی انہوں نے ہمارے لئے ایک نردیش دیا ایک ایک زامپل کوڑ کیا وہ دھان پیس کر کے چلے گئے کہ یہ جی آپ جی نے موکس پرابتی کرنی ہے تو اس گٹیا لوگ کی کسی ادھیک وستو کی اچھا مت کرنا یہ آپ کے گلے کی جھاڑ بن جائے گی گنی سمپتی اور جادہ کار کوٹھی یہ آپ کو یہیں گسیٹے رکھے گی ست لوگ جانے نہیں دیں گے پھر بھی پرماتمہ نے کہا ہے کہ جیسے آپ کی قسمت بھاگ میں پرماتمہ نے دیا ہے اس میں سنتوز کرنا چاہے وہ کتنا ہی ہے اس کو اپنا نہ ماننا یہ آپ کا نہیں ہے یہ بھول مت کرنا پرمیسور نے بتایا ہے کہ کائی تیری ہے نہیں یہ مایہ کہاں سے ہو سرن کمل میں دھان رکھو ان دونوں کو کھو نہ تو یہ سمپتی تیری ہے نہ یہ کائی تیری ہے جب کائی ہی نہیں تیری تو سمپتی کو کیسے تو اپنی مان بیٹھا بولی آتما یہ کوئی نصہ ہے تیرے اگیانتہ کا اب یہ اگیانتہ کا نصہ ہٹانے کے لیے انٹی بائٹی کی اوستی ستسنگ روپی تتویگان آپ کو ڈوج پہ ڈوج دی جا رہی ہے ایک دن آپ کی ایسی بھول مٹے گی آپ بہت زیادہ آسٹریے مناؤگی اس بات کا کہ دیکھ کتنے مورخ بن کر ہم ایک روٹی کے لیے اور نکلی لوک لاج کو مینٹین کرنے کے لیے ہم کیسے مورخ بن کر بھگوان سے دور بنے ہوئے تھے پرماتمہ کا وہ گیان آپ کا آدھار بنے گا تو اس لوک میں وہ پرماتمہ آتے ہیں تتویگان پرچار کرتے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ اکثر پرس ایک پیڑ ہے نرندن واقعی ڈار سرپرس واقعی ڈار اور تینوں دیوہ ساکھا ہیں یہ پات روپس انسان ایک ہی سنٹینس میں پرماتمہ نے ایک امرت وانی میں ایک وقع میں ایک دوہے میں شریمت بھگوت گیتہ اجہائے نمبر پندرہ کا پورا سرلاس کر دیا پورا اس میں کنسنٹریٹ کر کے بھر دیا سوچ لو بدھیمان ویکتی کو سنکیت ہوتے ہیں جیسے راون مانگن گیا چون ارتاتیں لنک بھہی بھرون اس ایک چوپائی میں سکسم بید میں پرماتمہ نے پوری رامان بھر رکھی ہے راون مانگن گیا چون ارتاتیں لنک بھہی بھرون بھرون مانے ناسوا راون آٹا مانگنے گیا چندر کون تھا راجہ جسرت کا پوتر راون نے جھل کر کے سیتہ اٹھائی تھی اور راون کے کل کا ناس ہو گیا تھا وہ رامان کا پورا کا پورا تھا جو رامان کی قطعہ چترارت ہو گیا ہمارے دماغ میں اسی پرکار شریمت بھگوت گیتہ جہنمبر پندرہ کا سلوک نمبر ایک میں سپسٹ ہے ایک اور دو میں کہ اُلٹا لٹکا ہوا سنسا روپی ورکس ہے اس میں پرماتمہ نے اپنے سمپل لینگویز میں بتایا ہے سکسم وید میں بتایا ہے ایک ہی سنٹینس میں پوری شریشتی رچنا بھر دی پورا ڈیفینیشن آف گوڈ بتا دی اکس سرپرس ایک پیڑ ہے ٹری ایک ٹری ہے اور سرپرس واقی ڈار تینوں دیوہ رج گن برما ست گن ویشنو تم گن شیف جی یہ تینوں دیوہ ساکھا ہے اور پات روپ سنسا وہ پرم اکسر پرس کون ہے وہ یہ داس بتانے کے لئے بھیجا ہے وہ ہی ہے جس نے اپنی دوارنچیوی شریشتی کو ٹھیک ٹھیک بتایا وہ پرم اکسر برم ہے شریمت بھگوت گیتہ ادھائے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر ایک سے چار کا نسکرس ہے کہ اردن جب تتوہ درسی سنت تجھے مل جا اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ اس سنسا روپی ورکس کے سبی بھی بھاگ بتاوگا اس کے پستات پرمیشور کے اس پرمپت کی خوج کرنی چاہیے جہاں جانے کے بعد صادق پھر لوٹ کر کبھی جنم مرچوں میں نہیں آتے اور جس پرمیشور نے سارے بھرمندوں کی رتنا کی اسی کی بھگتی کرنی چاہیے اور کی نہیں شریمت بھگوت گیتہ جہاں نمبر آٹھ کے سلوک نمبر ایک میں اردن نے پوچھا آپ جی نے گیتہ جہاں نمبر ساتھ کے سلوک انتیس میں جس تتبرم کی جانکاری دی ہے کہ اس تتبرم سے پریچت سارے دیاتم گیان سے پریچت اور سبی کرموں سے پریچت پرانی کے والجرہ اور مرن سے چھوٹنے کا ہی پریتن کرتا ہے تو وہ کم تتبرم ایسا وہ تتبرم کیا ہے جس کو جان کر سنسار پرانی ایسا تک اس انسار کی کسی وسطوں کی اچھا نہیں رکھتا گیتہ گیان داتا نے آٹھ میں دائے کے تیسرے منطر میں اس کا اتر دیا ہے کہ وہ پرم اکثر برم ہے گیتہ گیان داتا سے انہے ہیں تو وہ پرم اکثر برم ہی ہمارا سب کا جنک ہے وہ ہی ہمارا پتا ہے وہ ہی ہماری ماتا ہے وہ ہی ہمارا مطر ہے وہ ہمارا بھائی ہے وہ ہمارا مول دھن ہے تمیو ماتا چے پتا تمیو تمیو بندھو چے سکھا تمیو تمیو ودیا چے دروینم تمیو تمیو سرو مم دیو دیو یہ وہ پرماتمہ ہے جس کے اندر یہ سرو گن ہیں جن کا ہم رر رہ کر ویاکھان سنا اور سنایا کرتے تھے ابھی تک ہمیں پرماتمہ کی پریباسہ کا اے بی سی کا بھی گیان نہیں تھا اب آپ کو اے سے لے کر زد تک گیان ہو گیا اس تطوے گیان کو سننے سے کیونکہ یہ گیان پرماتمہ ہی بتاتا ہے اور پرماتمہ کے بتائے کوڈ ورڈ کو سانکیتک سبدوں کو پرماتمہ کا کرپا پاتر ہی سمجھ سکتا ہے پچ پنسو ورس ہو گے شریمت بھگوط گیتا پویتر شریمت بھگوط گیتا پویتر چاروں وید پویتر پران آج ہی سدگرنثوں کو رچے ہوئے شریفید ویاس تھی دوارہ رچے گئے تھے آج تک نہ تو وید ویاس رائٹر آف دا سدگرنث وہ سمجھ سکا اور نہ ہی آج تک کہ وشوے کا کوئی درمگرو ان پویتر سدگرنثوں کے سانکیتک سبدوں کو نا سمجھ سکا اس داس پہ رضا کری پرمیشور کبیر جی نے آپ اپنی پنی آتماؤں کے لئے ایسے سمیمے جس میں آپ سکشت ہو سدگرنث ہمارے جیویت ہیں انی تھا یہ پچاس سو ورس کے بعد یہ سدگرنث آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں پھر ہمارے پاس کیا آ جاتے ہیں انمان چالیسہ گنیش جی کی آرتی پھگوان سیم کی آرتی جائے گنیش جائے گنیش دیوہ ماتاتھاری پاربتی آمیش میں لگے رہتے ہیں